بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے حیرت سے ہوں گے تو بیورز آج کی اپنے اس ویلوگ آغاز سورہ بکرا کی آیات کے ساتھ کروں گی بہت ہی افسورت ہی آیات کے ساتھ کروں گی ماشاءاللہ سے اور بے شک ہمارے دلوں کو سکون قرآن پاک کے ذکر سے ہی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد پہ جب تک محمد کی تعریف نہ کی جائے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا موسیقی موسیقی تو بیورز آج کا دن شروع ہو چکا ہے اور آج کے دن میں اپنی آپ سبین کی روٹین شیئر کروں گی اور آج کا دن میرا بہت ہی زیادہ مصروف ہو جارے گا کیونکہ میں نے ایک مدر ہوں اور میں نے کوکنگ بھی کرنی ہے پھر اس کے بعد میں شاپنگ پہ بھی جانا ہے اور میں نے گھر کو مینٹین بھی کرنا ہے آپ کو پتا ہے مدرز کی ڈیوٹی تو بہت ہی زیادہ ٹاف ہوتی ہے تو آج کا دن بہت حفظورت ہے آسمان جو ہے وہ نیلا اور سفید دو کلرز میں بہت اچھا لگ رہا ہے بھلکل کے بادل بھی بنے ہوئے اور دھوپ بھی بہت اچھی لگی ہوئے ہیں اور اس حفظورت سے دن میں ساری مورزاویان جو ہیں وہ ٹوم اینڈ جیری کی طرح سارا دن کھیلتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ دونوں بہت ہی زیادہ کھیلتے بھی ہیں اور بہت ہی زیادہ لڑتے بھی ہیں تو بیورز یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کھانا پینا ہو پلیٹس تو لیتے نہیں ہیں اور اگر روٹی کھائے گا تو دوسرا بھی اس کو دیکھ کے روٹی کھائے گا تو زاویان کی تو روٹی جو ہے وہ بہت فیورٹ ہے زاویان تو روٹی لورز میں سے ایک ہے تو ساریم تو ویسے روٹی نہیں کھائے گا ویسے تو اس کو کتنا کچھ سالن وغیرہ چاہیے لیکن زاویان کی طرف دیکھیں وہ بھی بغیر سالن کیے اور ہاتھ میں پکڑ کے روٹی کھاتا ہے تو اس طرح یہ فائدہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے پیٹ بھڑ کے روٹی کھا لیتا ہے تو بیورز یہ بچوں کا ناشتہ چل رہا ہے یہ ایسی چلتے پھٹتے بھاگتے دھوڑتے ہوئے وہ ناشتہ کر لیتے ہیں تو ویسے میں ریلیکس ہو جاتی ہوں کہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ان کو ناشتہ کروانا مرلی ڈیفکل ہو جاتا ہے تو بیورز یہ ٹوم اینڈ جیری جو ہیں وہ گھر کے کبھی اندر کبھی باہر گھومتے پھٹتے رہتے ہیں اور میں ان کے پیچھے پیچھے رہتی ہوں تاکہ ان کو دیکھا جائے یہ پینٹ نہ کھائیں یا میٹی وغیرہ کچھ بھی نہ کھائیں یہ بیبیز ہیں اور پتہ ہے آپ کو بچے جو ہیں ان کو عادت ہوتی ہے ہر چیز کو وہ موہ میں ڈال لیتے ہیں تو یہاں پہ کوئی برٹ آ جاتے ہیں تو ساری من کو دیکھ کے بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے اور ان کی طرف اشارے کرتا ہے بڑا ماشاءاللہ سے لائیولی سا کھیلتے رہتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت انگیج رہتے ہیں اور میں بھی ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں میں بہت بیزی رہتی ہوں بہت انجوائے کرتی ہوں تو آج کے دن میں نے سوچا کہ اپنے اس ویلاغ میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین کو شیئر کروں آج میں ویورز ایک بہت ہی مزے کی کھیر بھی بنانے جا رہی ہوں اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ ہم پھر بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے جائیں گے اور بچوں کی شاپنگ اور بچوں کے بابا کی شاپنگ بھی ساتھ ہوگی ان فیکٹ بچوں کے بابا کی شاپنگ زیادہ ہوگی بچوں کی شاپنگ تو تھوڑی سی ہی ہوگی تو ویورز آج کے دن جو ہیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنی کیر کی ریسپی بھی شیئر کروں گی اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے سمر جو ہے وہ آنے والا ہے اور ہماری ایڈیا میں تو سمر ویسے بھی بہت جلدی آجاتا ہے تو میں اپنے کپڑے وغیرہ سٹیچ کرواؤں گی ویورز یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے مکس کر لیا تو مجھے آدھ آیا میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں میں نے یہاں پہ رائس اور جو ہے وہ گاجر اس کو مکس کر کے پانی ڈال کے اُبلنے کے لیے رکھوں گی اور میں نے چاول جو تھے وہ رات کو ہی بھی گو کے رکھ دیئے تھے تاکہ وہ صبح تک بلکل سافٹ ہو جائیں اگر آپ نے کھیر بنانی ہے تو آپ وہ ٹوٹے ہوئے چاول استعمال کرو تو وہ بہت اچھے ہوں گے لیکن آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جو فل ہیں وہ ان کو آپ رات کو بھی گو دو تو صبح تک وہ بہت اچھے ہو جائیں ساتھ ہی ساتھ میں نے سوچا کہ چائے کی جس کی بھی لگائی جائے تو میں نے چائے بھی اوپر رکھ دی ہے اور ساتھ ساتھ کھیر کی تیاری بھی ہے دودھ جو ہے اس کو میں نے اُبلنے کے لیے رکھ دیا تاکہ وہ گرم ہو جائے ساتھ میں آپ کے ساتھ انگریڈینٹس شیئر کروں گی کہ ہم کھیر میں کون کونسی چیزیں یوز کریں گے تو گاجر اور چاول جو ہے اس کو میں نے پانی میں ڈالنے کے اُبلنے کے لیے رکھ لیا گیا تھوڑی سی لذیذہ کھیر بھی استعمال کروں گی ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے پہلے میں سمپل گاجر کی کھیر بنایا کرتی تھی لیکن اب میں کہا کرتے ہوں کہ تھوڑی سی ایک لذیذہ کھیر کا جو فورشن ہے اس کو میں اپنی کھیر کے اندر ایڈ کروں گی تو اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے یہ علیدہ بات ہے میری ہزبن کہتے ہیں تمہاری کھیر اچھی بنتی ہے تو اس میں تمہارا کمال نہیں ہے لذیذہ کھیر کا کمال ہے لیکن ایسی بھی بات نہیں ہے تھوڑی بہت محنت تو میری بھی شامل ہوتی ہے تو ویورز چاول اور جو گاجر ہے وہ سوفٹ ہو چکی ہوئی تھی پانی میں پھر میں نے اس کو دودھ میں ایڈ کر کے اب اس کو ہلانا شروع کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے لذیذہ کھیر بھی ایڈ کر دیا ہے میں نے دو سے تین الائچی ایڈ کی ہے اس کے بعد میں نے اس کو پکانے کے لیے رکھ دیا تو ویورز دیکھیں جب وہ گاڑی ہوگی تو اتار لیا ہے بیچ کے کچھ سٹریپس مجھ سے مس ہو گئے تھے میرا کیمرہ جو ہے وہ کیپچر نہیں کر سکا لیکن یہ ہے کہ جب اس کو میں نے تقریباً ایک سے ڈیرھ گھنٹہ پکایا تو اس کے بعد کھیر کی بہت خوبصورت شکل نکلی اور آج کی مزے کی بات یہ ہے کہ جس جس نے بھی میری کھیر کھائی ہے اس نے کہا ہے کہ کھیر بہت اچھی بنی تھی حالانکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید تھوڑی کم ہی رہ گئی ہے ویورز گرمیاں جو ہیں وہ آنے والی ہیں اور ہم لیڈیز کو جو ہے وہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ ہماری کپڑے جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں آپ کو پتہ عید بھی آنے والی ہے رمضان میں تو ٹیلرز جو ہیں وہ بلکل ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ آتے ہی نہیں ہے تو میری کوشش تھی کہ میں اپنے ڈریسز جو ہیں وہ رمضان سے پہلے ہی سٹرچ کر لوں کیونکہ ٹیلر کے پاس ابھی ٹائم تھا تو میں آج اپنے کپڑوں کو شرنگ کروں گی نوڈ اوڈ ٹیلرز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ کپڑے ہوتھ شرنگ کر لیں گے پتہ نہیں مجھے کیوں بھروسہ نہیں آتا میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے کپڑے جو ہیں وہ ان کو شرنگ کر کے دوں کیونکہ کل کو پھر اگر ان میں کوئی کمی کو تاہی رہ جائے تو ہم ان کو بلیم کریں اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے کپڑوں کو ہوتھ ہی شرنگ کر کے ان کو دے دیں تو یہاں پہ میں نے سوچا کہ آج چلو میں اپنا ویلاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آج میں کیسے اپنے کپڑے شرنگ کروں گی سمپل میں بارٹی میں پانی لوں گی اس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے کپڑے ڈپ کر کے رکھوں تو وہ بہت اچھے سے شرنگ ہو جاتے ہیں اکثر لوگ پیچ میں نمک وغیرہ بھی آئیڈ کرتے ہیں میں نمک آئیڈ نہیں کرتی جنٹس کے کپڑے ہوں تو اس میں نمک وغیرہ یوز کر لینی چاہیے کیونکہ اس میں بہت کارٹن وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس سے وہ بہتر ہو جاتا ہے لیکن میں اپنے کپڑے کو سمپل پانی میں تھوڑی دیر کے لیے ڈپ کر کے رکھوں تو وہ بہت اچھے شرنگ ہو جاتے ہیں تو اسی طرح میں نے اپنے یہ بہت اچھے چھے ڈریسز لاسٹ ڈیر لیے تھے کچھ جو ہیں وہ گفت ملے مجھے کچھ میں نے سیل سے لیے ہوئے تھے کچھ امی کی طرف سے تھے کوئی اید کا گفت تھا تو کافی میں نے نا سی اینڈ آف دی سیزن میں نے رکھ دیئے میں نے کہا اب نیکسٹ ڈیر جیسے ہی سٹارٹ ہوگا سیزن تو میں ان کو سٹچ کروالوں گی اید کے لیے بھی ڈریس میں نے آلیری لاسٹ سمر میں میں نے لیا تھا سیل میں پرچیز کیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ اس کو نیکسٹ ڈیر میں اید پر سٹچ کروالوں گی تو میں نے بازار بھی جانا تھا میں نے سوچا ان کے ساتھ لیسیز وغیرہ بھی میچ کروں گی تاکہ ان کو سٹچ ہونے کے لیے بٹنس لیسیز اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ میچ کریں اور ٹیلرز کو دوں تو سب سے پہلا کام تو شرنگ کرنے کا بنتا ہے تو شرنگ کرنے کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ ڈیزائنز کی سمجھ آتی ہے ہم میں کون سی کون سے کپرو پر کون سی لیس لگوانی ہے یا پھر اس کے علاوہ کون سے بٹنس لگنے ہے کون سے ٹرسلز لگنے ہے کہاں پر کون سی چیز میچ کرنی ہے کیسے کیسے کروانا ہے تو پھر ہم آہستہ آہستہ ساری چیزیں ہمیں سمجھاتے جاتی ہیں تو باری باری میں نے ساری ڈریسز کو شرنگ کر لیا یہ میرے پاس ایک سنا سفینہ کا ڈریس ہے اور سنا سفینہ کے ڈریس کو شرنگ کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ باقاعدہ بہت سے پیسیز میں ہوتا ہے ان سارے پیسیز کو آلائن کرنا پڑتا ہے پھر ان کے بیچ میں لیس لگوانی پڑتی ہے اور پھر ان کو سب پیسیز کو جوڑ کے ڈیزائنس بنوانے پڑتے ہیں تو تھوڑا ڈیفیکلڈ ہو جاتا ہے لیکن سنا سفینہ کی ڈیزائنس وہ بہت اچھے ہوتے ہیں نوڈ اور اس کی تو کوئی شک ہی نہیں ہے تو میں نے سارے کپڑے جو ہیں ان کو شرنگ کر لیا ہے تار کے اوپر ڈالیا ہے ہلکی ہلکی دوپ ہے ہوپفولی کلرز وغیرہ بھی ان کے خراب نہیں ہوں گے تو یہ پھر اس کے بعد شرنگ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ بازار جاؤں گی ان کے ساتھ اچھے اچھی سی لیسز میچ کروں گی کیونکہ ہمارے لیڈیز کی کپڑے تو لیسز کے بغیر بلکل انکمپلیٹ ہوتے ہیں تو ویورز اس کے بعد ہمارا ارادہ تھا کہ میں بازار جاؤں بلال کی کچھ شاپنگ کرنی تھی کچھ ٹی شرٹس وغیرہ انہوں نے بائے کرنی تھی تو ایدرہ میں نے ساریم کو سب سے پہلے ریڈی کیا ہے کیونکہ ساریم ایسا بچہ جو کہ بہت ممس بوایا ہے ہر جگہ اس کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے ورنہ وہ پیچھے اگر اس کو چھوڑ جاؤ تو وہ اتنا شور مچاتا ہے کہ پیچھے سے بار بار فون کالز آنا سٹار ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ لوگ کب گھر پہنچ چکے ہاں موہد ماشاءاللہ سے اب تھوڑا بڑا ہو گیا ہے سمجھدار ہو گیا تو وہ اتنا تنگ نہیں کرتا وہ اپنی حالہ کے پاس ایزی لی رہ لیتا ہے تو میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے اور ساریم کا یہ ہے کہ ساریم تنگ نہیں کرتا تو اس کو بازار یا مارکیٹ وغیرہ میں لے کے جانا کہیں پہ بھی لے کے جانا اتنا مشکل نہیں لگتا ہاں اس کے لیے ایک فیڈر رکھ لو یا اس کو کھلاتے پھلاتے رہو تو وہ ماشاءاللہ سے کھیل کود پر مصروف رہتا ہے اور لائیولی سے بچہ ہے تو تنگ نہیں کرتا اس لیے ہم نورملی اس کو لے جاتی ہوں ابھی وہ ریڈی ہو کے جناب گاری پہ بیٹھ کے ساری گھر میں چکر لگا رہا ہے یہ اس کا فیورٹ کام ہے جناب رائیڈنگ کرنا اس کے ویلز کو اوپر اٹھا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ون ویلنگ کرتا رہتا ہے گاری کی اور یہ ویورز ہم اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں تو آج میں ساریم کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھوں گے ساریم اکیلہ ہو تو پھر میں ایزیلی اس کے ساتھ فرنٹ پہ بیٹھ جاتی ہوں اگر باقی بچے ہوں تو پھر ان کو پیچھے بٹھا کے بھی مجھے ڈاؤٹ رہتا ہے کہ وہ ونڈو اوپن کریں گے اور پھر اس کے بعد پاہر جھانگتے ہیں کبھی ہاتھ پاہر نکال لیتے ہیں کبھی چہرہ پاہر نکال لیتے ہیں تو ان کے لیے میں تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہوں کہ مطلب بچے کیسے پاس سے کوئی بھی ویکل گزرے اور بچے کو ٹچ کرے ہرٹ کرے تو وہ کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ہم مدرز پر شاید کانشیس ہو جاتے ہیں یا شاید ہم جب مدرز بنتے ہیں تو یہ کانشیس والا ایلیمنٹ ہمارے اندر آ جاتا ہے ہم سٹارٹ سے تو شاید ایسے نہیں ہوتے تو ویورز یہ آوٹ فیٹر کا بہت ہی خوبصورت اور بہت بڑا آوٹ لیٹ ہے یہاں پہ ہماری سیٹی میں تو ان کے نوڈ آوٹ ڈیزائنز بہت اچھے ہوتے ہیں سٹاف بھی اچھے ہوتے ہیں کوالٹی سم ٹائم کچھ چیزوں کی اچھی نہیں بھی نکل دی میں نے ایک دو دفعہ بچوں کی ٹی شرٹس لی تھی تو وہ بہت جلدی رف ہو گئی تھی لیکن بہت دفعہ میں نے بہت سی ٹی شرٹس اور بچوں کی شورٹس وغیرہ یہاں سے پرچیز کی ہیں اور وہ بہت اچھی نکلی ہے نوڈ آوٹ ویوورز ان کے شوز کی کلیکشن تو امیزنگ ہے مطلب ہوتے تو بہت کاسٹلی ہیں فائیو تھاؤزن سے سکس ساؤزن کی رینج میں ان کے شوز ہوتے ہیں لیکن ڈیزائنز اتنے امیزنگ ہوتے ہیں اتنے زبردست ڈیزائنز ہوتے ہیں اور کلر سکیم بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور کوالٹی ان کے شوز کی بہت اچھی ہوتی ہے گرلز کی بہت خوبصورت ورائیٹی ہوتی ہے ساتھ میں اتنک پرینڈ ہے اتنک والوں کی بھی زبردست کسم کی جو ہے کلیکشن ہوتی ہے اور وہ بھی بہت ٹاپ پہ جا رہا ہے تو بلال یہاں پہ اپنی تی شرٹس جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے اور میں اور ساری ہم سارا آوٹ لیٹ جو ہے وہ گھوم رہے تھے میں نے آلریڈی بچوں کی شاپنگ تو کر لی تھی میں نے آپ نے پچھلے ویلاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ بچوں کی شاپنگ میں نے ونٹر کی کر لی ہے اور سمر کی بھی میں نے لاسٹ ایئر سمر کے انڈ پہ لے کے بہت سارے کپڑے بچوں کے رکھ لیے تھے باقی جیسے جیسے آگے سیزن پروسیڈ کرے گا میں ضرورت کے دہل بچوں کے ساتھ ساتھ پر چیز کرتی جاؤں گی تو ویورز اب میں نے ساریم کے ساتھ سوچا کہ چلو ساریم ہم اوپر چلتے ہیں بابا کو کر دیں تو شاپنگ کیونکہ بلال بہت چوزی ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے بہت ٹائم لگا کے اپنے لئے چیزیں پسند کرتے ہیں میری نیچر ایسی ہے کہ میں تو جو چیز پسند آئے میں فوراں لے لیتی ہوں لیکن بلال بہت سوچ بیچار کرتے ہیں اور پھر ہم سب بور ہو جاتے ہیں تو میں نے سوچا میں اتنک پہ جا کے چلیں ہم ونڈو شاپنگ کرتے ہیں میں اور ساری مخومتے پھٹتے ہیں تو یہاں پہ اتنے خوبصورت خوبصورت سے فروکس جو تھے پشواس تھی اور بہت خوبصورت ڈریسز سے جو کہ کم کم آج کل تو ویسی میرا ویٹ گین ہو گیا تو میری لئے پہننا بہت مشکل ہے ہاں میں ان کو دیکھ انجوائی کر لیتی ہوں تو یہاں پہ بہت خوبصورت فیسٹیف کلیکشن جو ہے ان کی ہے بہت لائٹ کلرز ہیں اور بہت خوبصورت کلر ہیں کیونکہ ویڈنگ سیزن ہے تو ہر کوئی اپنی فیسٹیف کلیکشن لانچ کی ہوئی ہے ہر کسی نے اور بہت خوبصورت ہیں پرائز بھی نوروڈ ریزنیبل ہے اور موسٹ امپورٹنٹلی سیل میں ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ایک ان کا آئٹم ہے بہت اچھا ہے ڈریس ہے اور یہ میرا خیال ہے ان کے پاس ان کی بیسٹ سیلنگ میں سے ہے انہوں نے مجھے شو کیا کہ ہماری بیسٹ سیل یہ ہے آپ اس کو بھی دیکھیں تو میں نے دیکھا کہ واقعی بہت خوبصورت ڈیزائن تھا ساری مجھے بتا رہا تھا کہ ماما آپ یہ والا ڈریس پائے کریں دس ون دس ون دس ون کرتا جا رہا تھا اور سارے آٹلیٹ میں گھومتا پھیر رہا تھا اور میں دیکھ رہی تھی کہ ساری مجھے جتنے بھی کلر پسند آ رہے تھے وہ موسٹی لائٹ کلر اور وائٹ کلر تھے ایکچولی مجھے بھی لائٹ کلر میں سے وائٹ کلر بہت ہی زیادہ پسند ہے اور میرا فیورٹ کلر جو ہے نا وہ وائٹ ہے اور وائٹ میں آپ کے لوگ اتنی ایلیگنٹ سی لگتی ہے آپ اتنے ڈیسنٹ سے لگتے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایمپیکٹ آپ کے چہرے پہ پڑتا ہے اور آپ جو ہیں وہ پور نور سا جیسے وائٹ کلر ہوتا ہے نور کی نشانی ہوتی ہے تو آپ بھی شاید پور نور فیل کرتے ہو اپنے آپ کو تو بہت حفظورت ایمبرائیڈٹ کرتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی سے بار ایک بار ایک سی کرہائی ہوئی ہے اور بہت ہی حفظورت اور ایلیگنٹ سے ہیں ڈیزائنز بھی اچھے ہیں اور ہاں البتہ نورمل ان کی پرائز رینج جو ہے وہ نورمل برینڈ سے تھوڑی سی ہائی ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ سیل میں یہ جو ہیں ہم ان کو پرچیس کر سکتے ہیں ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا تو ساریم جو ہے وہ آپ دیکھیں اس کو چھار چھار اس نے شروع کر دی ہے اور اب میرے لیے کنٹرول میں نہیں آرہا تو اب میں سوچ رہوں کہ نہیں اس کو نیچے لے جائے جائے وہاں پہ ایزی لی کم از کم ڈمیز کے ساتھ کھیلنے شروع ہو جاتا ہے سٹیئرز پہ بیٹھتا ہے بھاگتا دورتا ہے تو چلو ہی مصروف رہے گا تو ہم واپس نیچے آٹفیٹرز کے آٹلٹ پہ آ چکے ہیں اور ساریم جو ہے یہ اس کی فیورٹ پلیس ہے سٹیئرز پہ بیٹھنا اور انجوائے کرنا ایسے اسے سلائیڈ سا بنایا ہوئے اور وہ اس کے اوپر سلائیڈنگ کرتا رہتا ہے تو سٹیل بلال صاحب جو ہیں وہ اپنی شاپنگ میں مصروف ہیں اور اب ہم اپنی ویڈیوز اور پکچرز میں مصروف ہیں اور ان کا جو ہے وہ ٹی شرٹس ان کو کچھ پسند آئی ہیں اب وہ بلکل آخری مراحل میں ہیں ہوپفولی کہ وہ بلنگ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اگلے آٹلٹ پہ جائیں گے تو ویورٹس ساریم کے ساتھ میں نے بہت انجوائے کیا ساریم جو ہے وہ آٹلٹ میں کبھی نیچے لیٹ رہا ہے کبھی اوپر لیٹ رہا ہے اور میں بھی ایک سائٹ پہ بیٹھ گئی میں نے کہا چلو ساریم اپنی مستیاں کر رہا ہے تو ہم بھی تھوڑی بہت ویلاغنگ کر لیتے ہیں اور ریزائنز دیکھیں ہیں میں نے وہاں پہ بچوں کی ریکوٹتے دیکھیں بہت خوبصورت ریزائننگ تھی تو ویورز جب ہم نے شاپنگ کرنی ہونا تو تب ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے انجوائیمنٹ کم ہوتی ہے تب آپ کو ٹینشن ہوتی ہے آپ نے پرچیز کرنی ہوتی ہے چیزیں آپ کو ریزائنز دیکھنی ہوتی ہیں لیکن جب آپ کسی کے ساتھ آئے ہو تو پھر آپ کو شاپنگ میں انٹرسٹ کم ہوتا ہے آپ کو جو ہے انجوائیمنٹ میں آپ کا جو ہے انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے تو آج میں نے شاپنگ نہیں کرنی تھی بہت بچوں کی کچھ چیزیں لینی تھی تو میں نے پہلے ہی لے لی تو اس لیے میں بڑی فری تھی میں صرف ونڈو شاپنگ کر رہی تھی بہت انجوائی کر رہی تھی اور بلال اپنی شاپنگ ہوتھ کر رہی تھی کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ وہ بہت زیادہ جناب ٹائم لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم وہاں سے فری ہو چکے ہیں ویورز ہم نیکسٹ آؤٹلیٹ پہ جائیں گے آئیڈیاز کیونکہ وہاں پہ بھی جنٹس کی بہت اچھی ورائیٹی آئی ہے ڈریس شیئرز کی بہت اچھی کولیکشن تھی تو سوچا ہوں وہاں پہ بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ شاید وہاں سے بھی کچھ مل جائے سارم جو ہے وہ سب کے ساتھ بڑا ہیلو ہائی کرتا رہتا ہے بہت مسکراتا رہتا ہے تو سارے اس کی کمپنی کو انجوائی کرتے ہیں یہاں بہت آئیڈیاز کی کپڑے بھی نوڈ اوٹ بہت خوبصورت ہوتے ہیں گل احمد اور آئیڈیاز جو ہے میرا حال ہے بہت پرانا برینڈ ہے اور مطلب مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے تو جب ہم بڑے ہوئے تو سب سے پہلے جس کا نام لیا جاتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ یہ لون گل احمد کی لون ہے تو وہ تب سے اور بہت اچھا ان کا سٹف تھا بہت اچھا فیبریک ہوتا تھا اب بھی نوڈ اوٹ اچھا ہے اب بھی ڈیزائنگ بہت اچھی ہے لیکن وہ جو دوانا تھا سب سے پہلے انٹرڈکشن تھا ہی گل احمد سے تھا تو اب تو ہے آئیڈیاز کی نیم سے آگیا تو ہم یہاں پہ جنٹس کے سیکشن میں گھوم پھر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جنٹس کے سیکشن کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہاں پہ بیڈنگز ہیں ہوم جو ہے آئیڈیاز ہوم پہ بہت اچھی خوبصورت چیزیں ہیں تو ہم اوپر والے پورشن میں آ چکے ہیں یہاں پہ ٹی شرٹس کی اور سویٹرز کی بہت اچھی کلیکشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی ڈریس چیئرز کی بہت حبصورت سے ورائیٹی ہے ڈریس چیئرز جو ہے لائٹ لائٹ سے کلرز ہیں اور بہت حبصورت وائٹ کلر وہی بات کہ وائٹ کلر تو ہمیشہ سے بہت ایلیگنٹ رہا ہے تو یہاں پہ بہت حبصورت کلیکشن ہے ساریم ادھر بھی بھاگ دور کر رہا ہے ساریم کبھی نیچے لیٹ جاتا ہے کبھی کسی ریک میں گھوس جاتا ہے ہم مدرز کو یہاں باہر آ کے بھی تھوڑی پریشانی رہتی ہے کہ بچے کوئی طور پھوڑ نہ کر دیں کیونکہ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہم سٹائلوں پہ گئے کچھ عرصہ پہلے تو وہاں پہ انہوں نے جو میک اپ ایکسیسریز لگائی ہوئی تھی وہ بلکل ان کے ایڈ گیت کوئی بھی وہ نہیں تھی کوئی گلاس وینڈو نہیں تھی وہ بلکل اوپن لی انہوں نے ایک کورنر بھی سیٹ کیا اور مہد بہت زیادہ اوٹ آف کنٹرول تھا اس وقت نا تو وہ جا کے بلکل بھاگتا ہوا گیا اٹھا کر کے ٹکڑایا اور ان کے دو تین آئیٹمز جو تھے وہ نیچے گری اور ٹوٹ گئی بہرحال پھر اس کے بعد مجھے کیا ہوا کہ جب بل بنا تو مجھے ان کی بھی پیمنٹ کرنی پڑی تو تب سے مجھے یاد ہے میں تو بہت حیال رکھتی ہوں کہ میرے بچے ادھر ادھر نہ ٹکڑائیں کیونکہ پھر آپ کو ہامہ کی چیزوں پہ بل جو ہے وہ پی کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بہت خوبصورت بیڈ چیٹس ہیں بہت خوبصورت ڈیزائنز ہیں لائٹ کلرز بھی ہیں ڈارک کلرز بھی ہیں اور کارٹن میں بھی ہیں لیلن میں بھی ہیں ٹاولز وغیرہ آپ کو پتہ ہے آئیڈیاز پہ جو ہے ہر طرح کی چیزوں کی کلیکشن ان کی ٹاولز بہت امیزنگ ہوتے ہیں میں نے لاسٹ مند میں نے ٹاولز یہاں سے پرچیز کیے خیر وہاں میں نے پرچیز کر کے جب گھر آکے میں نے دوبارہ سے ان کا فیبرک دیکھا مطلب that was very cool اتنا اچھا ڈیزائنز اتنا اچھا ان کا میٹریل فیبرک تھا کہ میں بڑی امپریس ہوئی کہ واقعی ان کے ڈیزائنز کوئی نہ کوئی ان کی بحاظ بات تو ہے ساریم جو ہے وہ تھک چکا ہے وہ رات کا کافی ٹائم ہو گئے مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہی ریک میں ہی لیٹے لیٹے سو جائے گا لیکن یہ ہے کہ نہیں وہ شرار کے موڑ میں تھا اس کو اپنا بیڈ فیل ہو رہا تھا اور اس کے اوپر لیٹ گیا ہے تو viewers shopping almost ہماری complete ہو چکی ہوئی تھی بلال نے جو شرس لینی تھی وہاں پرچیز کر چکے تھے اور مجھے بڑی خود بدوری تھی کہ ہم بس اب جلدی سے جائیں موہد گھر پہ ہے وہ فیل نہ کرے کہ مجھے گھر پہ چھوڑ کے چلے گئے actually وہ اس کا قرآن ٹائم ہوتا ہے شام کے ٹائم اسکاری صاحب نے آنا ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا یہ کلاس مس نہ ہو جائے تو اس کو گھر چھوڑنا ہماری مجبوری بن جاتا ہے لیکن جیسے جیسے رات ہو اور اسینا تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ وہ گھر میں ہو گا اور یقیناً وہ فیل کر رہا ہو گا کہ میرے ماما بابا کہاں چلے گئے ہیں تو بس ہم میری کوشش تھی کہ اب بلال کو گسیٹوں کہ بس اب وہ نکلیں باہر اور ہم گھر کی طرف فروسیڈ کریں لیکن پھر وہی بات ہے کہ سارے ہم کو بھوک لگی ہوئی تو بلال کہتے ہیں اچھا ہم آئے ہیں تو چلو کچھ کھا لیتے ہیں پھر وہی بات کہ ہم اپنی فیورٹ پلیس پہ گئے اور وہاں پہ ہم نے کچھ آرڈر کیا ہم نے کیا کیا تو وہاں ہم نے اپنے ایز یویل لوڈڈ فرائز جو ہیں وہ آرڈر کیے اور سارے ہم کو بہت پسند ہیں اور لوڈڈ فرائز جو تھے آرڈر کر کے وہ پھر ہم نے انجوائے کی انجوائے کرنے کے بعد پھر ہم نے گھر کی طرف پروسیڈ کیا سارے ہم جو تھا وہ کافی حد تک تھک چکا تھا اور باقی بچوں کو دیکھ کے نوڑو وہ بہت بھاگ دور کر رہا تھا لیکن جو وہ چھوٹا بچہ ہے تو افکورس وہ بھی تھک جاتا ہے تو اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ راشتہ ویورز یہاں پہ کیپیٹل کیچن میں کیپیٹل کیچن آج کل بہت ہائی رینک میں جا رہا ہے مطلب ان کی کوالیٹی اور ان کے ریٹس بہت اچھے ہیں نوڑوٹن کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے ان کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں سپیشلی لوڈڈ فرائز وہ یہاں کے فیموس ہیں اور برگرز بھی بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ اچھی ہے ان کی برگرز کی بہت اچھا ٹیسٹ ہے باقی بھی چیزیں نوڑوٹ اچھی ہیں یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم بہت زیادہ آرڈر کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارا تقریباً کھانا ہو چکا رات کا اور پھر ہم گھر کے آ کے اور گھر میں آ کے ہم نے اچھی سی دودھ پتی بنائی کیونکہ چاہے جو ہے نہ مجھے پسند ہے نہ بلال کو پسند ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں ایک دودھ پتی بنائیں اور وہ ہی انجوائے کریں نوڑوٹ اس سے ویٹ گئے ہوتا ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم نہ بلال کو پسند ہے چاہے پتلے والی نموجے تو ہم یہ ہی انجوائے کرتے ہیں تو ہوففولی ویورز آپ کو میرا یہ ویلوگ بہت پسند آئے گا ہوگا تینکیو سو مچ فر واشنگ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اپنے اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ